یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں ابھی جو میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے غلام اور باندی کی لوگ مذہب اسلام کی طرف منصوب کر کے یہ بات بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نے لوگوں کے اوپر حتی اچار کیا لوگوں سے جنگے کی ان کی مار دھاڑ کی اور تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا اور ان کے مردوں کو غلام بنایا اور عورتوں کو باندی اور کلیز بنایا اسلام کے توسط سے اسلام کی طرف یہ بات منصوب کرنا ایک نمبر درجے کی ہماقت اور بےوقفی اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جہاد کی اور جنگ کی کیا حقیقت ہے اس کو میں کسی اور موقع پر آپ کے سامنے کھولوں گا اور بیان کروں گا اسلام نے تو جو لوگ غلام اور باندی تھے پہلے سے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس سلسلے کو ختم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَيَزَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ آپ لوگوں سے ان کی گردنوں سے ان کی غلامی کے توک اور ان کے بوجھ کو کیا کر دیں گے اتار دیں گے یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر اگر آپ سے کوئی خطا اور کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تفارے کے طور پر بھئی آپ نے قسم کھائی اور قسم کے اندر آپ حانیس ہوگا یعنی کہ آپ اپنے قسم کو پورا نہ کر سکے تو اب آپ اپنے غلام کو کیا کرو آزاد کرو کسی نے اپنی بی بی سے زیہار کر لیا یہ بھی الگ مسئلہ ہے اس کو سمجھانے جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی تو اب اس زیہار کے لیے آپ اپنے غلام کو کیا کرو آزاد کرو اگر کوئی باندھی ہے اس باندھی سے آپ نے ملاقات کی اور اتفاق سے اس سے آپ کا بچہ بھی پیدا ہو گیا تو آپ کے مرنے کے بعد ایٹومیٹک لیپ و باندھی کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی کسی نے آپ کو لکھ کر کے دے دیا کہ میں آپ کو اتنا خرچ یا اتنے لاکھ روپے کما کر کے دے دوں آپ مجھے آزاد کر دوں تو جتنے پیسے وہ آپ کو کما کر کے لاکھے دے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا آزاد کرنا پڑے گا اس سے بے شمار مواقع ہیں جن مواقع سے اللہ تعالیٰ نے غلام اور باندھی کے دور کو ختم کروایا اور دیرے دیرے لوگوں کو کیا کروایا آزاد کروایا اللہ تعالیٰ کی یہ منشاہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کو فطرتاً آزاد پیدا فرمایا تو ہر انسان اپنی زندگی میں رہتے ہوئے وہ کیا رہے آزاد رہے اور دیکھو یہ ہمارے نفس کا تقاضی بھی ہے فطرت کا تقاضی بھی ہے جب کسی انسان پر کوئی دبا ہوتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے آپ یاد رکھنا اس بات کو جو انسان کھلے مزاج کے ساتھ چھوٹ کے ساتھ بے فکری کے ساتھ بشاشت کے ساتھ جو کام انجام دے گا کسی کی ماں تہتی میں رہ کر کے اور کسی کے پاور میں دے کر کے وہ کام انجام نہیں دے سکتا اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں میں آپ اندازہ لگائیں پہلے کے علماء کرام نے کم وقتوں کے اندر اور بہت معمولی معمولی تنخواہ پر کچھ نے بڑے بڑے کام انجام دیئے وجہ آزاد تھے ذہنی طور پر خیالی طور پر آزاد تھے ان کو کوئی چھڑ چھڑ کرنے والا کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی ان کے معاملات میں اور ان کے کاموں میں دخل دینے والا نہیں تھا آج آپ اندازہ لگائیں لاکھوں کڑڑوں کی تعداد میں علماء کرام خارق ہو رہا ہے لیکن جس میعار کے ساتھ اور جس کنڈیشن کے ساتھ کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مسجد انتظامیاں یا جو بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں جس کسی فیلڈوں میں جو بھی کام کرنے والے ہیں انہوں نے جو ہے نا ان کے دماغ کو کوہیک کر دیا مجبور کر دیا ان کو آپ ایسا نہیں کروگے آپ یہاں نہیں جاؤگے وہاں نہیں جاؤگے یہ نہیں کروگے وہ نہیں کروگے اور مسجد کے ذمہ داروں نے ان علماء کو اپنا غلام اور چاپلوس بنا کے رکھ دیا آپ کو ہماری مہت تحتی میں چلنا پڑے گا آپ کو پابندی سے تین دن لگانا پڑے گے آپ ہماری بغیر پرمیشن کے کہیں نکاح پڑھانے بھی نہیں جا سکتے اب بتاؤ جو آدمی خوددار ہوگا غیرت مند ہوگا جس نے کبھی ایسا ذہنی تناؤں برداشت نے کرا ہوگا وہ ان چیزوں کو برداشت کرے گا آپ سونے میں تول دو لیکن غیرت مند آدمی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا تو اب وہ جو ماحول ہونا چاہیے وہ علماء میں جو صلاحیت ہیں ہر عالم قسم خدا کی بڑا قابل اور صلاحیت مند مند کے پیدا ہو کر آتا ہے کوٹ کوٹ کے صلاحیت اس کے اندر بھڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہماری قوم اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتی ہے اس کو دبا دبا کر کے تارچر کر کر کے اس کو ایسا مفلوج بنا دیتی ہے کہ اس کا دل ٹور جاتا ہے کہ نہیں ہم مجھے یہ کام نہیں کرنا اور بعض مرتبہ تو انسان یہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ میں مولوی بن گیا لیکن اپنی اولاد کو مولوی نئی بنا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا فیصلہ کبھی بھی نہیں لینا زندگی بجاہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں مولوی یا دیندار بننا ہے تو عوام کے لیے تھوڑی بننا ہے اپنے فائدے کے لیے بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے اور میں بے لوس اور بے غرز ہو کر کے لوگوں کی خدمت کروں گا اور ہم کتی سکھوں گا اگر ہم لوگوں کے مفاد کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تو زندگی میں تبھی بھی خوش نہیں کر پائیں گے میرے حال یہ بات بیچ میں آگئی تمہیں یہ کر رہا تھا کہ انسان آزاد رہنا اور آزاد خیال رہنا کیا کرتا ہے پسند کرتا ہے